کہ مقصود چپڑاسی کی وفات ہو گئی ہے اور ہوئی بھی دبائی میں ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ کیسے انتقال کیے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم فرد تھے اس ساری سازش میں جس میں ہمیں پتہ تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذمہ وار تھے اور وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں سولہ ارب اگر میں غلط بات نہ کہوں تو سولہ سوری ون پوائنٹ سکس بلین روپیز ان کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے ایک یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ پونے دو ارب روپے ایک چپٹاسی کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے جس کے بارے میں کوئی اکسپلینیشن نہیں تھی اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی جو یہ منی لانڈرنگ کا حصہ ہے انتقال ان کا وہاں ہوئے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک تو یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کا پوس موٹم ہونا چاہیے یہ انتقال ہونے شروع ہو گیا آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر ازوان انتقال کر گئے اور اب ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ مقصود چپٹاسی جو ہیں ان کا پوس موٹم ہونا چاہیے یا آخر ان کی ڈیڈ باڈی یا پاکستان واپس آئی گی ان کے خاندان والے ان کے گھر والے یہاں ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اتنے بہت سے عربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں اس کا کوئی والی وارس بھی تو ہوگا نا اور اہم چیز ہے کہ یہاں واپس آ کے اور ان کا پوس موٹم ہونا چاہیے ایک اہم وٹنس ایک اہم فرد جو اس سارے کیس میں تھا وہ آج انتقال کر گئے ہیں تو جب ایسی کوئی بات ہو تو میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی محضب ملک ہو غیر محضب ملک میں بھی آپ ضرور پوس موٹم کریں گے تو فائنڈ آؤٹ دی ریزن آف دیٹ پرسنز ڈیت تو ہمیں تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے خبر ملی ہے اور خبر کے ساتھ ہمارے لیے ایک یہ اب ششوپن شروع ہو گیا کہ وجہ یہ تھی کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بٹس ہے وہ آج اللہ کو پیارا ہو گیا وجہ پتہ چلنی چاہیے کہ was it a natural cause اور اگر natural cause نہیں تھا who was responsible کون اس کے ذموار تھا اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب وہ جو پیسے ہیں اس کے account میں وہ کہاں جائیں گے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے والی وارس بھی تو ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ان کے تیسری اہم بات میں آپ کو بات بتاؤں کہ حکومت اپنے ہوچے ہتکنڈوں سے باز تو آ نہیں رہی جمہوریت جمہوریت کا نعرہ لگا کے انہوں نے ہمارا تو دماغ ہی خراب کر رہا دیا تھا کہ بھئی ہمارے سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے آپ نے جمہوریت دیکھ لی پچیس تاریخ کو کہ پچیس تاریخ کو جمہوریت کا کیا انہوں نے نمونہ آپ کے آگے پیش کیا کہ ایک پورا من لانگ مارچ تھی جس میں انہوں نے مار مار ہمارے لوگوں کو اور آج ہماری اطلاع کے مطابق ہمارا تیسرا ورکر بھی انتقال کیا شہید ہوا اس لانگ مارچ میں جو بات چھپی رہی ہم سے وجہ یہ تھی کہ پولیس نے اس کو مارا پہلے اٹھا کے پھر اس کو بریج سے نیچے پھینکا یہ حافظہ بات کا ورکر تھا اور پھر سب سے بڑی بات ہے لا کے اس کو میو ہسپتال کی مارچری میں آ کے جمع کروا دیا جمع کروانے کے بعد اسی کے فون پر سے اسی کے فون پر سے اس کی بیوی کو اطلاع دی کہ تمہارا میاں فوت ہو گیا ہے دو دن وہ بیچارے زلیل و خوار ہوتے رہے سب سے مارچریز میں چاہ کے فائنلی ان کو میو ہسپتال کی مارچریز سے وہ ان کا سید اخلاق شاہ صاحب ان کا تھرٹی فور ائر اول دو بچیوں کا باپ انہوں نے قتل کیا سو ایک قتل نہیں اب آپ کے سامنے تین ہمارے جو ورکر شہید ہوئے ہیں اس کا ذمہوار جو ہے وہ اوپر وہ جو قاتل رانہ سناؤلہ بیٹھا ہے وہ مزید ذمہوار بن گیا اس قتل کا وجہ یہ ہے کہ یہ پولیس نے چھپائی یہ سارا کچھ اور ہم اس کا ہم اس کی پوسٹ مارٹم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پوسٹ مارٹم ڈیمانڈ کرنے کے بعد اس کی اوپر باقاعدہ استقاسہ اور باقاعدہ کیس ہو جائے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ کہ جو ظلم اور بربریت آپ کے سامنے پچیس کو ہوئی اس کا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی آپ نے پہلے میرا خیال ہے ایکزامپل نہیں دیکھا ہوگا اور آپ سب کیوں کہ گواہ ہیں اس بات کے آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ موجود تھے جس طرح مار دھاڑ ہو رہی تھی جس طرح ٹیر گیس پھینکی جا رہی تھی یہ کوئی اور ساری دنیا نے کنڈیم کیا ساری دنیا نے کنڈیم کیا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس تغاثے ہمارے ہو رہی ہیں میں نے بھی جو کیس سپلائی کیا ہوا تھا سیشن کورٹ کے اندر کرمیل کیس اس کے خلاف یہ رانہ سراؤلہ کا اور اگینسٹی آئی جی پولیس وہ کل انشاءاللہ اس کی بھی پیشی ہے میں انشاءاللہ وہاں بھی جاؤں گی اور بتاؤں گی آپ کو اگر ان کا خیال ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے جو ظلم دھایا ہے ان سارے ساروں نے تو یہ بھول جائیں ہم انشاءاللہ ان کا آخری وقت تک پیچھا کریں گے اور انصاف لے کے رہیں گے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار بتایا جائے کہ کہیں بھول کوئی نہ جائے ہمارے پاس evidences ہیں cases کے اور اس کے لیے بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہمارے پاس اس طرح کی footage ہی نہ ہوتی جو footage آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے وہ footage available ہے اور اس لیے کوئی کسی سے ڈھگی چھپی بات نہیں ہے election کی ساری بات ہماد کریں گے کیونکہ کچھ جو ہمیں اب آپ کو بتا زمنی election بھی آ رہی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی چلی جاؤ election سے پہلے مطلب جن کو دھاندلی کی عادت ہو جن کو بائیمانی کی عادت ہو جنہوں نے زندگی میں آج تک ساپ ستری election نہ لڑی ہو جو transparency میں نہ یقین کرتے ہو وہ ان کی عادت وہ کہتے ہیں وہ پوتروں کے بگڑے ہوئے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو سکتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی ممانیت کے باوجود کہ کوئی posting transfer نہیں ہونی چاہیے اس وقت education department کے اندر بھی نئے appointments ہو رہی ہیں سی اوز نئے لگائے جا رہے ہیں اس کے اس وقت جو سی او education سے ان کو بدلہ جا رہا تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان سارے حلقوں کے اندر ان حلقوں کے اندر جن کے اندر اب زمنی election بھی ہونا ہے اور پھر آئندہ election بھی ہونا ہے تو ہم انشاءاللہ contentive move کرے گے کیونکہ court نے already کہہ رکھا ہے کہ اس قسم کے سارے تبادلے جو ہیں وہ بند کر دیں دو بہت اہم issues ہیں جن پہ اپنا حماد بات کریں گے اب میں ان کو کہتیوں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا کہ جو گواں ہیں اہم گوا نون لیگ کے سربراہان کے cases میں وہ انتقال کر رہے ہیں اور record جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے worker جو ایک لاپتہ تھے وہ گزشتہ روز دریافت ہوئی ہے کہ انہیں بھی قتل کیا گیا انہیں بھی شہید کیا گیا اور پرچے کاٹے جا رہے ہیں آہ معصوم شہریوں پہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے workers ہیں ان کو آہ بینامی پرچوں کے اندر آہ نامزد کیا جا رہا ہے کسی کو درخت چوری کرنے کے اوپر کیا جا رہا ہے کسی کو آہ بینامی آج مجھے خود ایک بینامی جہاں پہ نام علوم افراد تھے اس کے اندر ایک پرچے کے اندر شادرہ میں ڈالا گیا تو یعنی کہ انتقال آہ یا قتل کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا حقائق سامنے آتے ہیں کہ واقعی قدرتی انتقال ہوا یا قتل کیا گیا آہ جو گواں ہیں آہم گواں ہیں آہ نون لیگ کے سربراہان کے خلاف جو cases ہیں ان کے اندر ریکارڈ جلایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے worker شہید کیا جا رہے ہیں لیکن جس پولیس سٹیٹ میں آج ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ پرچے معصوم شہریوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں کہ جو پورا من احتجاج کے لیے نکلے تھے تو میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہوں گا کہ اس بات کا نوٹس لیں اگر آپ نوٹس نہ لیا گیا تو یہ رانہ سناولہ اور مریم نواز دونوں اس ملک کو پولیس سٹیٹ بنا دیں گے اب میں آگے چلتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں کیا ہوا ساتھ کے روز سات تاریخ کو تین بجے آخری وقت تھا کاغذات نمزد کی جمع کرانے کا سوہ سات بجے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کھلا رہا مسلم لیگ نون کی تین اپلیکیشنز وصول کرنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی ہے مسلم لیگ نون کا دفتر ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں سی سی ٹی وی کیمرے خود چیک کر لیں الیکشن کمیشن میں لگے ہوئے ہیں میڈیا کے کیمروں نے بھی وہ چیز جو ہے اس کو کیپچر کر لیا ہے کہ سوہ سات بجے تک نون لیگ کے امیدواروں کے کاغذات نمزد کی غیر قانونی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں جمع ہوتے رہے آگے چلتے ہیں جی ٹرانسفر پوسٹنگز الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو سکتی لیکن کوٹ کے اور قانون کے آرڈرز کے خاص وائلیشن کے اندر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کوٹ کے آرڈرز کو تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ سمجھتی کچھ نہیں نا وہ جو شہزادی ہے وہ تو وزیر خزانہ کو ایسے حکم دیتی ہے جیسے اپنے کسی ملازم کو دیتے ہیں اور جو رانا سناولہ صاحب ہیں وہ تو کوٹ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے تو کوٹ کے آرڈرز کے وائلیشن میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں جتنی ٹرانسفر پوسٹنگز کوٹ کے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ہوئی ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ فوری طور پر ڈیکلیئر کیا جائے اس کے لیے بھی ہم کوٹ سے رجوع کریں گے میں آگے آنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک میں مجموعی طور پر حالات جا رہے ہیں جو مہنگائی کی شرعہ ہے یہ جو مہنگائی مارچ کرتے تھے چار رپے لیٹر پٹرول بڑھانے پہ اور ساٹھ رپے پیسہ بجلی بڑھانے پہ آج خود ساٹھ رپے لیٹر پٹرول بڑھا دیا اور ساڑھے ساتھ رپے یونٹ بجلی بڑھانے جا رہے ہیں پنتالیس فیصد گیس کے نفت بڑھانے جا رہے ہیں ایک مہنگائی کا اور بیروزگاری کا سلاب اس ملک میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے پاکستان کی خودداری کو بیچا اپنے اقتدار کی خاطر لیکن اب اپنی نکمے پن سے اور ناہلی سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور اگلا سال جو ہے آپ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ان کو ابھی نہ رکا گیا آپ کی شرع ترقی عادی سے بھی کام ہو جائے گی اور جو آپ کی مہنگائی کی شرع ہے وہ تین گناہ بڑھ جائے گی اگر اس نکمی حکومت کو نہ رکا گیا اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ جس طرح ڈالر جو ہے اس کی پرواز ہے یہ معیشت کی وجہ سے نہیں ہو رہی یہ ان کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ساڑھے سات ہزار میگا وارٹ آج بھی لوڈ شیڈنگ اور خود ہی جو امپورٹیڈ اندن پہ پلانٹ لگائے تھے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہاں پہ کوئلہ پڑا تھا تو امپورٹیڈ اندن پہ پلانٹ کیلو ہے بھئی آپ نے ہی تو پلانٹ لگائے ہیں یہ امپورٹیڈ اندن کے لن جی کے پلانٹ یہ امپورٹیڈ اندن امپورٹیڈ کوئلے کے پلانٹ آپ نے ہی تو لگائے تھے اور اب آپ چلیں گے تو بجلی کا نرخ بڑھے گا تو قوم سے معافی تو مانگیں کہ آپ نے پاکستان کی توانائی کے شعبے کے ساتھ جو کھلوار کیا اور اب آکے دو پسلے دو ماہ میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بائیل ایکشن ہوئے گا پنجاب میں بیس سیٹوں کے اوپر تو کوئی سوچے بھی نہ کہ کسی قسم کی یہ دھاندلی کر سکیں گے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب سے جو ہمارے سب سے متحرک ورکر ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے باہر وہ کھڑے ہوں گے موبائل فون سمارٹ فونز ان کے ہاتھ میں ہوں گے ہر چیز کو وہ نظر ہر چیز کو وہ کیمرے کی نظر میں بند کریں گے اور متحرک ترین ہمارے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوں گے اور اگر کسی نے اس کے اندر رگنگ کرنی کی کوشش کی تو پھر حالات کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے البتہ جو پری پول رگنگ ہو رہی ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا جو سلسلہ ہے یہ جو ساڑھے سات بجے سوہ سات بجے تک الیکشن کمیشن غیر قانونی طور پر اپنا دفتر کھلا رکھتا ہے مسلم لیگ نون کی اپلیکیشنز محصول کرنے کے لیے یہ بھی چیزیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اور یہ جو ہمارے ورکر شہید ہوئے جس کی ایک دریافت گزشتہ چند دنوں کے اندر ہوئی ہے جس کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد بقاعدہ پوشیدہ رکھا گیا اور پھر اسی کے فون سے اس کی بیگم کو فون کر کے اطلاع دی گئی کہ یہ آپ کا خواند قتل ہو گیا ہے یہ جو پولیس سٹیٹ بننے جا رہی ہے یہ ہمارا جو ملک ہے یہ بھی ہم نہیں بھولیں گے ایک ایک چیز یاد رکھیں گے اور جو متعلقہ افسران ہے بیوراکرسی میں اور یہ جو سیاستدان ہے جو جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پیروں پہ آتے ہیں اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو گریبان پکڑنے آتے ہیں ان کے واپس پیروں میں پڑھنے کا وقت قریب تراتا جا رہا ہے جی میرا خال ہے سب سے اہم